بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصیب کی یہ ہے وطول العمل جس کی امیدیں بہت لمبی لمبی ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے سامنے خطوط کھینچے ایک خط لمبا تھا اور ایک خط چھوٹا تھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لمبا خط کیا ہے یہ چھوٹا خط کیا ہے آپ نے فرمایا یہ لمبا خط اس انسان کی امیدیں ہیں کہ یہ کام بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے اور چھوٹا خط انسان کی زندگی ہے جو جلدی ختم ہونے والی ہے اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دو لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دو یہ بھی بدنصیب کی علامت ہے اللہ میری بھی حفاظت فرمائے آپ کی بھی آمین اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ تھی آج کی اچھی بات اب ہم نے بڑھنا ہے آج کی خبروں کی طرف اے رونو یہ اب اچھی ہیں یا نہیں ہیں لیکن ہم نے تو آغاز کرنا ہی ہیں آج کی نیوز کا پہلی خبر کیا ہے مہنگائی کا توفان غریب پر کہر بن کر ٹوٹتے لگا پیٹرول بڑا تو ہر چیز کے ریٹ کو پر لگ گئے شہر میں پی ایس الکینکات شہریوں کے لیے زید لاہور ہائی کو ٹرافک کی اب تر صورتحال پر برہم سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کے ادم دستیابی وائی ڈی اے ایک بار پھر سڑکوں پر اور ہیلس کارٹ کا اجرا رقم کے استعمال کا فورمولا تاہال نہیں بن سکا سو ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں ہم نے ان کبروں کو دیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے سٹوڈیو ہمارے ساتھ تمہارے ریپورٹوز موجود ہیں راو دلشاد حسین صاحب اور ارفان ملک نے آج ہمیں ٹوان کے اسلام علیکم کیا حال چلے آگے اللہ خیش اچھا تھی پہلی قبر کی طرف ہم نے جانا ہے اور اور میں ہر روز آل موسٹ یہ سیگمنٹ ہم کر رہے ہیں اور یہ سیگمنٹ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو ہر روز کے حساب سے جو چیزیں بڑھ رہی ہیں ان کی طرف ایک نظر دلوانا ہے کہ جی فلان چیز مہنگی ہو رہی ہے فلان چیز مہنگی ہو رہی ہے ہم ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا راو صاحب ذکر کرنے کے باوجود ہر روز تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ اس پر میں کہتی ہوں دیکھیں سب سے زیادہ اگر تذکرہ اس دور میں ہوا ہے یہ پونے چار سال ہونے کو ہیں اور تقریباً چار سال ہی آپ سمجھیں اور اس پر اس کو تشبیح دی جاتی ہے کہ دنیا میں بھی بہت زیادہ جو مہنگائی ہے وہ بڑھ رہی ہے اس کی ریشو بڑھ رہی ہے لیکن دنیا میں ویجز جو ہیں وہ اسی مناسبت سے ہیں آپ دنیا کو کمپیریزن تب کریں جب آپ اپنے مزدور کو پچاس ہزار روپے مہانہ سیلری دلوار رہے ہوں تو آپ کی پولیسیز کی ویعہ سے اور آپ کی ناہلی کی ویعہ سے تو بہت زیادہ لوگوں کو اپنی نوکیوں سے ہاتھ دونا پڑا ہے کاروبار بند ہیں چوک چراہوں میں مزدور فارق بیٹھا ہے وہ مزدور وہ مزدور فارق بیٹھا ہے جو جس نے ایک ہزار پہ یا بارہ سو پہ دھیاری کمانی ہے اور اس سے اس نے اپنے گھر کا سرکٹ جو ہے وہ چلانا ہے اب ایسی صورتحال میں جب ایک سو ستر کا جو گی تھا وہ چار سو بیس کی پر بھی نوٹ آؤٹ ہے اس کو نوٹ آؤٹ ہی کہیں گے جس طرح سے فیول جو ہے وہ ایک سو ساٹ پر نوٹ آؤٹ ہے چند پوچھتے ہیں آپ حکومتی کابرین سے جو کہ روزانہ جو وہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں ہم وزیرہ جو معاونے خصوصی برائی اطلاعات ابھی آجیں احسان خوبر صاحب اور وہ ساکھتا کے لیے پورٹ دینے کے لیے آتے ہیں بقاعدگی سے جس طرح سے کلاس نہیں ہوتی تھی کہ پیریڈ ہوتا ہے ان کا پریس کانفرنسز کا پیریڈ ہے اور بقاعدہ اور مجال ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے کوئی پولیسی موضع کر سکے لیکن مہنگائی تو ہے نا ارفان صاحب کل ہماری ایک بڑی سی ہیڈ لائن تھی کہ آئل گھی کی قیمتوں میں اضافہ آج ہی خبر ہے آٹا بھی مہنگا فلور ملز مالکان نے ڈیڈ لائن دے دی ہے ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن ہے آگے ماہ مبارک کی آمد آمد ہے یہ بیسک بنیادی چیزیں ہیں جو ہر کسی نے استعمال کرنی ہے بیس بنائی جاری ہے ماہ مبارک سے قبل آپ کا گھی آٹا یہ چیزیں چینی بنیادی ضرورتیں ہیں ہر کسی نے پورے تیس دن روزے رکھنے استعمال کرنی ہے یہ مہنگائی کا سلسلہ اگر ابھی سے شروع ہو گیا ہے تو اور ایک ڈیڈ مہینے تک کہاں پر پہنچے گا انہا اس میں پہلے سمجھنے والی بات ہے یہ مہنگائی ہو کیوں رہی ہے یہ چیزوں کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں اس کی بیسک وجہ ہے کہ ہم نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے ہیں اس میں ہم نے بڑے سخت معاہدے کر دیا ان معاہدوں کو پورا کرنے کے لیے عوام کو جو ہے وہ اس طرح جیسے آٹے جو گندم کو چکی میں پیسا جاتا ہے آئی میں فاگے کرتا چلا جائے گا یہ ہوتا رہے گا یہ ہوتا رہے گا اور یہ ہوتا رہا ہے دیکھیں آپ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اب یہ پیٹرول بڑھا اب آئندہ چند دن کے اندر دیکھیں گے کہ فیول کے جو ایسے ہیں جو بجلی کے وہ آپ کے فیول جیسمنٹ کی چکر میں ڈال دیے جائیں گے وہ پڑھ جائیں گے اب اس کے بعد ہوگا کہ جو بھی گریب آدمی ہے جو عام آدمی ہے اس کے اوپر اس کے اثرات جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈویلپ پھونا شروع ہو جائیں گے کبھی آٹا مہنگا ہو جائے گا ڈالے مہنگی ہو جائیں گی اس خبر کے مطابق آپ دیکھیں جو فلور مل مالکان نے ڈینڈ لائن دے دی ہے کہ ایک افتے کے اندر اندر ہمیں آپ بتائیں ہم نے کیا اس کا لائے عمل تیہ کرنا ہے گرینڈنگ چارجز کا ایشو ہے وہ ایک سیپرٹ ایشو ہے اس کو بھی اگر آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو اوپیسلی اس کا ایپیٹ ہمیں نہیں پتا وہ سیپرٹ کیا ایشو ہے ہمیں سے پیئے پتہ ہم آٹا خرید رہے جائیں گے تو اس کو برمیز راپون ہے یا وہ ملنا نہیں اہلی جو ہے وہ کرپشن سے زیادہ خوفناک ہے جس کے نتائج آپ بھگت رہیں اور ایپیٹ پوری آم حواب پر جا رہا ہے جو چونت حوام کو لگایا گیا تھا عربوں کھربوں روپے کا لیکن اگر اس کے آپ نے اکاؤنٹیبل کیا ہوتا اس وقت تو آپ کو بہت ساری ایشوز میں سے آپ نے اکاؤنٹیبلٹی میں دیکھیں آپ نے جو چینی سکینڈل کے اوپر ہوا اس میں رپورٹ کے اندر لکھا گیا کہ پچپن روپے کی چینی جو ہے وہ عام صارف کو ملنی چاہیے اگر ایک روپے بڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پانچ ارور روپے ان مل مالکان کی جیبوں میں جاتا ہے اب چینی جو ہے وہ اگر آپ کو 110 سے 111 سے 115 روپے مل رہی ہے تو اس سے حساب کریں کہ آپ مل مالکان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد عدالتوں کی جانب سے بھی احکامات دیئے جی دیا جاتے ہیں کہ ان کے اوپر کاروائی نہ کرے سسٹم ابھی تک نہیں بنا پائی یہ گورنمنٹ چار سال ان کو گزر گئے لیکن چار سال کے دوران جو وعدے کیے گئے تھے کچھ واضح سوالات ہیں جو عام ایک لے مہن ہے وہ کرتا ہے گزرشتہ حکومت جو تھی اس کی ٹنیور میں پیٹرول کی قیمت کیا تھی آٹے کی قیمت کیا تھی چینی کی قیمت کیا تھی یہ کمپیریزن کرنا خود حکومت نے سکھایا کہ ہم جو ہے بہتری لے کر آرہے ہیں اب جب وہ لے مہن پکڑ کے کمپیریزن کرتا ہے یقین مانے پھر آپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوتا ڈالر کا رہی خوش سے سب سے بڑا اس گورنمنٹ نے جو فراڈ کیا آسٹریٹی ڈرائیو کے نام پہ کیا ہے اور سب سے بڑا وہ فراڈ ہے آسٹریٹی ڈرائیو وہ صرف لفاظیت کی حد تک ہے اس سے آگے وہ نہیں بڑا آپ دیکھ لیں ان کے پروٹوکولز اس سے بھی بڑے ہیں یعنی ان کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ وہ بہتر ہیں اپنے ہر بیان سے انہوں نے یوٹن لیا ہے وزرہ کی ایک فوج در زفر موج ہے وہ جو ہے نا سبز باگ عوام کو دکھائے گئے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کم کریں کم کرنے کی بجائے اور زیادہ بڑھائی جا رہے ہیں آپ آئی رو سنتے نہیں ہیں نہیں گاڑیوں کے حوالے سے گاڑیوں کے حوالے سے فیصلہ کرتے کرتے پانچ چھے کروڑر میں بڑھوالی ہیں فیصلہ کرتے کرتے اگر آپ نے لینی ہے تو فیصلہ ٹائم میں کر لیں فیصلہ سازی نہ ہونا اس حکومت کی جو ناہلیوں میں سے سب سے بڑی جو اگر آپ دیکھیں گے تو فیصلہ سازی نہ ہونا ایک جو فضاہ شہر میں نظر آ رہی ہے نا آپ یقین مانے افرا تفریقی فضاہ ہے ہم کہہ رہے ہیں رکشہ یونین احتجاج کر رہے ہیں ٹرانسپورٹرز احتجاج کر رہے ہیں لوگ جو گھروں سے باہر نکل لیں ان کو روزی روٹی نہیں مل رہے ہیں تو دھاکے مار رہے ہیں مطلب عجیب صاحب کہیں پہ سکون نظر ہی نہیں آ رہے ہیں نا اس کی یہی وجہ ہے بنیادی جو آپ کو سہولیات ہے جب وہ نہیں ملیں گی تو عوام جو ہے وہ اسی طرح کرے گیا ان کو جو وہ ان کا اگریشن ہے وہ کس طرح نکالیں گے اب کل جو رکشہ یونین کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے بہت بڑا احتجاج تھا جس میں انہوں نے جو پیٹرول کی قیمت ایک سو ساٹھ روپے اس کے اوپر احتجاج کیا اب اس کے بعد کیا ہوگا ان کا احتجاج کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا ہونا کیا ہے عام آدمی کے اوپر اثر کیا پڑے گا رکشے کا قرائے بڑھ جائے گا بسیں جو ہیں وہ اپنے قرائے بڑھا دیں گی ٹرین کے قرائے بڑھ جائے گی یہ تو ہوگا نہیں تو پھر وہ رائٹ پہ ہیں آپ کی پروڈکشن کاؤس بڑھے گی پروڈکشن کاؤس بڑھے گی وہی چیز ہے آپ کی فیول اکانومی ہے بھئی آپ نے فیول بڑھانے کا مطلب ہے کہ آپ نے ہر چیز خود با خود بڑھا دی ہے کسی چیز کی آپ کو بڑھانے کی زورت نہیں ہے تو یہی مسئلہ ہمارے ساتھ درپیش ہے کہ یہ جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں یہ وہی ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھا کرتے ہیں جن کے ساتھ بلکہ میں اجاز چودری کا کلپ دیکھ رہا تھا لیبرٹی چوک میں سارے وہ چہرے اس وقت گورنمنٹ میں ہیں اندلیب آباد صاحبہ ہیں اس میں اجاز چودری صاحب ہیں اور مختلف ہیں اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں کم کریں کب کی بات کر رہے ہیں یہ جب پینسٹھ روپے لیٹر فیول تھا یہ تب کی بات ہو رہی ہے آج کون مطالبہ کرے تب آگے کل کے جب چینی باون پچپن روپے تھی جب ڈالر نینٹی تھی روپیز کا تھا جب آپ کی جو سٹاک مارکٹ تھی وہ چون ہزار پہ ٹریڈ کر رہی تھی انڈر انڈیکس پہ جب آپ کے ہاں سونے کی جو قیمت تھی وہ چالیس پین تالیس ہزار تھی یہ تب احتجاج کر رہے تھے اور آج ان کے زمیر جس طرح سے سوئے ہوئے ہیں اگر یہ اپنی ویڈیو سے دیکھ لیں اور چالیس روپے لیٹر پٹرول والے صاحب جو خود ساکتا فاقی وزیر کا بیان نہیں سنونا کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں قیمت بڑھی ہے تو ہم بھی بڑھائیں گے اور خطے میں سب سے کم ہے اور خطے میں ابھی بڑھا لے تو اس کے اقارڈنگ لوگوں کو سہولیات بھی دیں یا تو نوکریات کی نہیں گئی گئی اصل میں وہی بات ہے ایرفان سب ہوا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ فیول سے ہی براہ راست جو ریونیو ٹارگٹس ہیں وہ اچھی ہو سکتے ہیں عوام جائیں بھاڑ میں دیکھیں وہ بیسک چیزیں ہیں بیسک چیزیں ہیں ان سے ہی تو انہوں نے لینے ہے بجلی سے لیں گے گیس سے لیں گے پیٹرول سے لیں گے بس پیسہ نکالنے کے لیے بجلی بھی مہنگی ہوگی پیٹرول بھی مہنگا ہوگا اشیاء خورنوش بھی مہنگی ہوگی آپ کیا کریں دی آپ بس اتمنان سے زندگی گزارتا ہے آپ اسی طرح خبریں دیتے رہیں ہاں ہم تو دیتے رہیں گے لیکن عوام بیچاری جو رود ہو رہی ہے وہ کیا کریں یہ حالات بدلنے والے نہیں ہیں لیکن ہم آپ کو ضرور ان حالات سے باقبر رکھتے رہیں گے ہمارا تو کام ہے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا ہے اور آپ کی دعائی ہم نے حکمران تک پہنچانی ہے اثر کوئی نہیں ہونے والا بریک کے طرف جائیں گے واپس آئیں گے تو کچھ بات ہوگی شہریوں کے اذیر کی اور ہائی کوٹ کی جانے سے جو اظہار برہمی کیا گیا ہے موجودہ حالات کھلے کے ہم ٹرافک کی ابتر صورتحال کی بات کریں بریک کے بعد آتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گی بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے خبر کیا ہے جی شہر میں پی اے سل کا انعکات شہریوں کے لیے زیت لاہور ہائی کوٹ کی ٹرافک کی ابتر صورتحال پر اظہار برہمی اب یہ کچھ اگر کمپیریزن کریں جب میچز سٹارٹ ہوئے تب سے اب تک کچھ ٹرافک روانی میں بہتری ہے حیثان صاحب اگر میں غلط نہیں کہہ رہی کیونکہ وہ جو بلکل سٹارٹ میں ٹرافک کی اذیئتی آپ کچھ بہتری ہے بلکل آپ غلط کہہ رہی ہیں نہیں 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 میں یہ کمپیریزن پر جمتہ رہی ہوں کیونکہ دو دن سٹارٹ میں تین دن فیروسپور روڈ مکمل بند رہی ہے نہ کریں نا آپ کا دن کے اوقات میں آپ کا جانا نہیں ہوتا آپ آتی ہیں صبح صبح یا پھر واپسی پہ آپ جاتی ہیں اس ٹائم پہ جاتی ہیں جب ٹرافک کا فلو بہتر ہوتا ہے یہ آپ کی لکھ ہے اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ روانی بڑی بہتر ہوئی ہے روانی اگر آپ نے دیکھنی ہے میں نے راؤ ساب سٹارٹ ٹی ایسر کے دو تین دنوں سے کہے تب بہت برا حال تھا آپ کچھ بہتری ہے بہتری سڑکیں تو وہ ہی ہیں دیکھیں آپ کے ہاں سسٹم تو وہی ہے انفر سکچے تو وہی ہے اس میں آپ کو ٹرافک پولیس کو سمجھ آگئے پہلے پہلے بند کیے جا رہے تھے دیکھیں ابھی بھی راستے ویسے ہی بند ہیں ابھی بھی راستے ویسے ہی بند ہو رہے ہیں اصل ایشو جو ہوتا ہے کہ جب دی بی آئی پی مومنٹ ہوتی ہے کھلاریوں کو سٹیڈیم سے لے کر آنا ہوتا ہے ہوتل سے سٹیڈیم میں لے کر آنا ہوتا ہے یا سٹیڈیم سے واپس لے کر جانا ہوتا ہے اس دوران دو روڈ جو ہیں ان کو مکمل طور پر زیرو کر دیا جاتا ہے اور کنال روڈ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مینبلورڈ گل برگ مال روڈ جیل روڈ یہ تمام علاقے ہیں اور یہ شہر کی وہ آٹریز ہیں جن کو آپ پانچ منٹ کے لیے بند کر رہے ہیں یہ مین آٹریز ہیں اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کبھی سگنل کے اوپر جو تیس سیکنڈ کے لیے یا چالیس سیکنڈ کے لیے سگنل رکتا ہے ریڈ ہوتا ہے اس کے بعد کتنی گاڑیوں کی تعداد ہو جاتی ہے یہی روڈ اگر پندرہ منٹ کے لیے بند کیے جائیں گے تو آپ اندازہ کریں کہ اس میں ہزاروں گاڑیاں جو ہیں اس کیوں میں آ جاتی ہیں اس تمام ٹرافک لوڈ کو جو ہے وہ نارملائز ہونے میں پندرہ منٹ روڈ بند رہے اس کے بعد یہ مومنٹ ہوگی رواستے کھول دئیے گے اس کے بعد یہ نارملائز ہونے میں اس کو کم از کم ایک گھنٹہ لگتا ہے اس کی وجہ سے دن میں چھے مومنٹ ہوتی ہیں تو سمجھیں آپ چھے گھنٹے شہر میں ٹرافک جو ہے اس کا لوڈ ہوتا ہے اور اس میں اگر آپ کلکولیشن کریں تو ڈیڑھ گھنٹہ جو بنتا ہے جس میں روڈ بند ہوتے ہیں یعنی کہ ڈیڑھ گھنٹہ روڈ بند ہوئے چھے گھنٹے جو ہے وہ آپ کا لوڈ ہوا یہ ساڑھے ساتھ گھنٹے جو بنتے ہیں اس کی وجہ سے شہریوں کو لگتا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکتی کیونکہ روڈ چھوٹے ہیں آپ کے اور جب اتنا لوڈ بڑھ جائے گا تو اس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ جو وزیراعظم پاکستان ہمارے یہ کہاں کرتے تھے جب اپوزیشن میں تھے کہ اتنی سکیورٹی میں تو افغانستان کے اندر میچ کروایا جا سکتے ہیں ان ریلو کٹوں کے لیے یہ راستے بند کر دی جاتے ہیں اب وہی چیزیں ساری کی ساری ایز ایٹس ہو رہی ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہو رہی ہیں پہلے کل سے جو ایک خوفناک چیز ہوئی کہ کذافی سٹیڈیم کے آس پاس کے تمام جو رہائشی علاقے ہیں ہم اس طرح آئیں گے دوسرا ہائی کو کی سٹیٹمنٹ بھی میرے سامنے اور اس طرح ہم نے براہ براہ کے بعد آپ کو جوئن کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا تو سلامتید آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے بات کریں گے وائی ڈی اے کی جو کہ مطالبات لے کے سڑکوں پر آ جائے ہیں سہولیات کی ادم دستیابی ہے سرکاری ہسپتالوں میں ہمیشہ سے سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کا فری میڈیسنز کا بہانہ بنا کے اس کی آڑ میں جو ایک بار پھر سے مریضوں کے لیے علاج مالجے کے دروازے بند کیے جاتے ہیں کیونکہ آپ علاج ہی نہیں کر رہے آپ احتجاج کریں باہر سڑکوں پر ہیں تو اس میں جو مریضوں کا بچاروں کا برا حال ہو رہا ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے یہ مسیحاؤں کا ردعمل ہے فیلحال احتجاج تو انہوں نے ختم کر دیا ہے لیکن بار ہا ابھی دس پندرہ دن بعد پھر ان کے اس طرح کے مطالبات سار اٹھا لیں گے عرفان صاحب کیا کہیں گے انہاں دیکھیں ان مسائل کو جو ہے اڈریس کرنے کی ضرورت ہے پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو اسی وجہ سے یہاں پہ ڈیپیوڈ کیا تھا کہ وہ خود ڈاکٹر ہے یہ مسائل کو سمجھ سکیں گی لیکن ہوا کیا یہ مسائل آج تک جو حل نہ ہو سکے اور اگر ہم صرف آئی ڈی اے کی بات کریں تو آئی ڈی اے کوئی عوام سے کوئی اتنی محبت نہیں ہے ہاں عوام سے محبت ہوتی تو کال راستہ بند کرتے ٹرافک بلوگ کرتے جہاں پہ آپ مریض آپ کا انتظار کرتے ہیں وہیں پہ آپ کبھی آپ آؤڈ ڈور بند کرتے ہیں کبھی آپ امرجنسی بند کرتے ہیں اور یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ یہی گورنمنٹ جو تھی ان کے ساتھ آکے بیٹھ جاتی تھی اور اس وجہ سے ان کو آپ پروک کرتے تھے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں اب یہ کر رہے ہیں تو آپ ان کی بات کو نہیں سن رہا اور اسی وجہ سے یہ بھی اگریشن ان کا زیادہ آ رہا ہے کہ ہماری پہلے یہی گورنمنٹ ہمارے ساتھ آکے بیٹھا کرتی تھی یہی لوگ ہم سے ہمارے ساتھ آکے بیٹھتی تھی اور جب یہ حکومت نہیں آئے ہیں تب ہماری یہ بات نہیں سن رہے جب تک آپ یہ ایشو جو ہیں مل بیٹھ کے اس کو اڈریس نہیں کریں گے ان کو سمجھیں گے نہیں اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ جو وائیڈیے ہے یہ مسلسل پروٹیسٹ کر رہی ہے اور ان کی سنی نہیں جا رہی کیا واقعی یہ مریضوں کے لیے احتجاج کرتے ہیں بلکل بھی نہیں یہ ذاتی جنڈے پہ ہوتے ہیں اور ذاتی جنڈے پہ جس کا دعو لگتا ہے چلے جی یہ بات تو باز ہے ان کا ذاتی جنڈے مجھے دوسری خبر آئیڈ کر رہے تھے راو صاحب یہ کیونکہ عوامی مفاد کی چیزیں ہیں ہمیں اس لیے ڈسکس کرنا ضروری ہے وقت کم ہے ہیلتھ کارڈ کا اجرہ رقم کے استعمال کا فارمولا اس کو کنفرم نہیں کیا جا سکا ہی ہیں لوگوں کے ایشیوز ہیں ہیلتھ کارڈ کو بہت سارے ہسپٹلز جو پینل پہ رکھے گئے وہ ان پر ٹریٹمنٹ نہیں دے رہے ہیں اور اس کا بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں اگر کسی وجہ سے بھی کسی کا ایشیو نہیں ایڈریس ہو رہا وہ ہائیلائٹ ہو رہا ہے تو بجائے اس کے کہ گورنمنٹ اس پہ فوکس کرے اور اس کو ریزولف کروے اور بلکل بھی ایسا نہیں ہو رہا اور گورنمنٹ پھر اسی ڈگر پہ ہے ہیلتھ کارڈ کا پرچار بڑا زیادہ ہو رہا ہے اشتہارات بڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن جو اس کی سپیرٹ کیا ہے اس کی سپیرٹ یہ ہے کہ عام آدمی جائے اور اپنا علاج محالدے کی سولت اس کو مل سکے اور وہ پھر بھی نہیں مل رہی اور اس میں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ فیک بلنگ اس میں انجیکٹ ہوگی اور اس سسٹم میں سے جو یہ چار سو عرب کی یہ جو بات کر رہے ہیں یہ مجھے ڈر ہے کہ یہ یہ بہت بڑا سکینڈل ہوگا ان کی گورنمنٹ کے جانے کے بعد اور اس کو ابھی سے جہاں سے شکایت آئے جہاں پلفری جو اس کو فوری طور پر اڈریس کرنے کی ضرورت ہے اس لیے لوگوں کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ لوگ جائیں کس کے پاس اگر کسی کا مسئلہ حال نہیں ہو رہا پھر لوگ خود ہی موبائل پکڑتے ہیں اور صورتحال سے اگاہ کر دیتے ہیں اس کے باوجود کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا جا رہا اور انچورنس کمپنی اس میں سٹیٹ لائف ہے سٹیٹ لائف کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ انچور کرے کہ جس ہسپیٹل کو پینل پر رکھا گیا ہے وہ ذمہ دار ہے ٹریٹمنٹ دینے کا ہسپیٹلز والے آگے سے پیسے مانگتے ہیں جب پیسے مانگیں گے تو معاملات پھر اس طرح چلیں گے اس میں ایشو یہ چل رہا ہے کہ ہسپیٹل کو جو آپ نے ہیلتھ کارڈ کے اوپر کہا کے علاج کرے جو اخراجات جو پیسے رکھے گئے ہیں علاج کے مختلف کے جیسے گائنی کا ہو گیا آرٹوپیڈک کا ہو گیا کارڈک کا ہو گیا یا دیگر جو بیماریاں ہیں ان کے علاج کے لیے جو اپنے پیسے رکھے ہیں اس کے اندر ڈیفرنس ہے جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کارڈکیشن کر کے انشاءاللہ ہم یہی سے اگلے پروگرام میں کانٹینیو کریں گے میں تو اس کو بائنڈ اپ ایسے کروں گی کہ یہ جھمیلے ہیں جن میں عوام کو صرف گھومایا جا اور چکر دیے جا رہے ہیں جو آلڈی عوام پریشان ہے اس کو مزید پریشان کیا جا رہے ہیں thank you so much بہت بہت شکریہ آپ روم کے وقت کے لیے ناظرین بریک کے طرف جانا ہے ہیڈلائنز کے بعد آپ کو جوئن کریں گے بریک کے بعد آپ کے اگلے پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے سسے میں آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں انتہائی اہم ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں کو ہم چاہیں گے کہ میکسیمم انفرمیشن دے سکے بتا سکے کہ اصل میں سودھ ہے کیا 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 ایسی چیزیں ہیں جو کہ سودھ کے زمرے میں آتی ہیں یہ ورڈ سودھ بہت زیادہ وسی ہے اور بہت سارے لوگ ایکشلی اس کا مطلب ہی نہیں جانتے ہیں تو ہم لوگ آج کوشش کریں گے کہ آپ کو بتائیں سودھ ہے کیا اس کے مختلف اقسام کیا ہیں کیا کیا چیزیں اس کے زمرے میں آتی ہیں کیا کیا احکامات سودھ سے متعلق جاری کیے گئے ہیں سوڈیو میں ہمارے ساتھ ہماری جو مہمان موجود ہیں آپ کے ساتھ تعرف کرانا چاہوں گی پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے اپنی مہمان کو خوش آمی دیت گئیں گے السلام علیکم کیا حال تنیا آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ ہم نے جو آج کا ٹاپک ڈیسائیڈ کیا ہے مجھے نہیں سمجھ لگ دی اس کا میں آغاز کہاں سے کروں ایک بہت بڑا ٹاپک ہے بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں جاننی ہیں کچھ نہ کچھ ہر چیز کا بیکڈانڈ ہوتا ہے ضرور اس کا بھی کوئی بیکڈانڈ ہوگا کہاں سے آغاز ہوا اصل میں اس کی تاریخ ہے کیا بہت شکریہ آنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا سب سے پہلے تو آپ کو جمعہ بہت بہت مبارک اور اس کے بعد آج کے ٹاپک پہ آنے سے پہلے جو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ میں نے آپ کے ساتھ لاسٹ پروگرام کیا تھا اسلام نے نام رکھنے کے حوالے سے جو ہدایات دی ہیں تو آپ کی پوری ٹیم کو مبارک بات کہ مجھے کسی نے ایک ہمارے بھائی ہیں فیصل صاحب انہوں نے رابطہ کیا اور ان کی بیٹیاں دو ٹوئنز میٹرک میں ہیں اور انہوں نے ان دونوں کے جو نام تھے وہ مناسب نہیں تھے تو انہوں نے ایک کا نام فاطمہ تو زہرہ اور دوسری کائشہ صدیقہ رکھا ہے تو کریڈٹ گوز ٹوئیو سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک بہت جزاک اللہ اللہ تعالیٰ جس نے اس پر محنت کی سبھی کو اس کی بلکل اور میں یہ بات اس لیے بھی بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا حوصلہ جو ہے وہ بڑھے کہ یہ جو آپ کے پروگرامز ہیں یہ بہت تھاٹ پرووکنگ ہوتے ہیں اور ان میں اگر کسی ایک نے بھی ہماری بات کو سن کے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے عمل کو بہتر کر لیا اپنی زندگی کو بہتر کر لیا تو وہ ہمارا جس کو کہتے ہیں نا کہ وہی ریوارڈ ہے اور وہی ہم اس سوسائٹی میں جو ہے جو ایک اسلام کی تعلیمات کو ترویج دینا چاہ رہے ہیں وہی ہمارا دنیا اور آخرت کا حاصل ہے تو آج کا ٹاپک جیسے آپ نے کہاں کہ جتنا وسیع ہے اتنا ہی اہم ہے اور اتنا ہی عوام الناس میں مبہم بھی ہے کیونکہ سود کے معانی ہی لوگوں کو نہیں پتا اور جیسے آپ نے اس کی بیک گراؤنڈ کی بات کی تو زمانہ قدیم کے اندر اور خاص طور پر جو اہل یہود تھے ان کے ہاں یہ استحصالی نظام رائج تھا کہ وہ کیش جب کرز کسی کو دیا کرتے تو وہ اس راسل مال جو بیسک کیپٹل ہوتا ہے اس کے اوپر ایک مقررہ مدت تیہ کرتے کہ اس مدت تک یہ رقم مجھے واپس کرو اور اگر تم مجھے یہ اس مدت تک رقم واپس نہیں کرو گے تو پھر اس کے اوپر انیشل کیپٹل کے اندر اتنا جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا اب یہی سے میں سود کے معانی کی طرف آوں گی سود جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھاوہ اور بڑھوتری اور اضافہ اور زیادتی تو جس کا مطلب ہی زیادتی ہے عربی کے اندر ربا کہتے ہیں اس کو اور اس کا مطلب بھی زیادتی اور بڑھاوہ ہے اب آپ دیکھ لیجئے سو روپے اگر کسی نے کسی کو کرز دیا اور اس نے کہا کہ میں تم سے ایک سو دس روپے واپس لوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ جو سو کے اوپر دس ہیں وہ سود ہے وہ بڑھاوہ ہے وہ زیادتی ہے وہ ربا ہے وہ انٹرسٹ ہے وہ سود ہے وہ مارک اپ ہے چاہے اس کا نام کچھ بھی آپ رکھ لیں لیکن وہ حرام ہے وہ ناجائز ہے اسلام نے اس کو منع کیا اور قرآن کریم کے اندر خاص طور پر میں خواتین کو یہاں اڈریس کرنا چاہوں گی کیونکہ میں نے دیکھا کہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں زمینوں کے معاملات میرے انگلاؤس کے اندر بھی نا انا یہ تھا کہ زمین انہوں نے نا ٹھیکے پہ دی ہوئی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس زمین کا اشر ادا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو ہم نے نہیں کبھی غور کیا تو اب آپ خود دیکھیں کہ زکاة اشر یہ لازم یہ فرض ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر آپ 275, 76, 77, 78 ان تمام آیات کو 280 تک آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو پورا سود کا چیپٹر ملے گا کہ سود لینے والا اس کا کیا قیامت کے دن جو ہے حال ہوگا کہ وہ اس طرح کھڑا ہوگا کہ جیسے ایک مجنون اور پاگل کو شیطان نے مس کیا اور اس کو مخبوط الحواس بنا دیا یعنی وہ اپنے وزن پر کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا پھر اللہ نے ان آیات کے اندر حکم دیا کہ ہم نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا اب یہاں انا تجارت اور سود کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو ایک سادہ سی مثال جو میں اپنے فقہاء اور علماء سے سمجھی ہوں وہ یہ ہے کہ تجارت جو ہے وہ ایک منکوحہ کی طرح سے حلال ہے اور جو سود ہے وہ ایک توائفہ کی طرح سے حرام ہے عمل دونوں کے ساتھ ایک ہی ہے دیکھیں لین دینے دونوں کے اندر مگر ایک کو اللہ نے حلال قرار دیا ایک کو حرام قرار دیا وجہ کیا ہے ایک جو سود ہے اس میں ایک پارٹی کا استحصال ہوتا ہے اور اسلام کسی کا لوس نہیں چاہتا نہ وہ خریدار کا اور نہ وہ بائر کا اچھا آج کل جو کاروباری سرگرنیاں چل رہی ہیں ہر طرف منافع تو ابس لی سب نے کمانا ہی کمانے تو منافع کمانا کیا یہ اس دمرے میں آتا ہے نہیں آتا کتنا منافع پر رکھ رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ابحام ہیں کشمکش ہے کلیریٹی ہے ہی نہیں اچھا اس حوالے سے ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ تین طرح سے جو ہے سود کی علت کو بیان کیا جاتا ہے فرسٹ او فال جو میں اور آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ مال کے اوپر کیش کے اوپر کیش کے اوپر تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے آپ نے جتنی بھی مدت مقرر کی اگر اس مدت کے بعد کوئی شخص آپ کو وہ اصل ذر جو ہے وہ ادا نہیں کر سکا تو اسلام کہتا ہے اس کو محلت دی جائے اور اس کے ساتھ آسانی اور نرمی کی جائے لیکن اس کے اوپر اضافہ کسی صورت جائز نہیں ہے حتیٰ کہ امام آزم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بہت معروف واقعہ ہے کہ آپ نے کسی شخص کو کرز دیا آپ ایک علاقے سے گزر رہے تھے آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے سخت دھوپ کا عالم تھا اور ایک گھر تھا اس کی دیوار کا سایہ تھا کسی نے کہا کہ حضرت آپ دھوپ میں کھڑیں آپ دیوار کے سائے میں آ جائیں آپ نے فرمایا نہیں کیونکہ یہ وہ شخص کا گھر ہے جس سے جس کو میں نے کرز دیا ہوا ہے تو اگر میں اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو اس سے جو فائدہ اٹھانا ہے وہ سود کے زمرے میں آ جائے پھر ایک اور جو میں نے خواتین کی بات کی حضرت بشرحافی رحمہ اللہ بہت بڑے صوفی گزرے ان کی بہن چرخہ کاتا کرتی تھی تو وہ کبھی چاندنی راتوں میں رات کو بھی چرخہ کاتی تھی اب یہ میں مثالیں اس لیے دے رہی ہوں تاکہ ایک عام آدمی کو سمجھ جائے کہ ہم نے اپنے معاملات کو کیسے ٹرانسپیرنٹ رکھنا اور تقویٰ کے قریب کیسے لے جانا ہے تو وہ جب بادشاہ کے ہر کارے رات کو گشت کے لیے نکلتے چوکی دار اس وقت میں ان کے ہاتھوں کے اندر مشلیں ہوا کرتی تھی اس مشل جب وہ گلی سے گزرتے تو اس کی روشنی میں وہ تیز تیز کچھ سوت کاتلیا کرتی تھی ایک دن ان کے دل میں یہ بات آئی کہ کیا یہ سوت جو میں کاتی ہوں مشل کی روشنی میں یہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں وہ قاضی کے پاس پہنچی فتوہ لینے کے لیے جب قاضی نے یہ بات سنی وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا آپ پہلے یہ بتائیں اے بی بی آپ اتنی متقی اور پریزگار عورت ہیں کون انہوں نے کہا میں بشرافی کی بہن ہوں انہوں نے کہا یہ تقوی اسی عورت کا ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے حلال ہے آپ کے لیے جائز نہیں ہے کیوں وجہ کیا ہے دیکھیں جس چیز کے عوض کچھ نہ ہو اب یہ بڑی سمجھنے کی اور سادہ سی اور آسان سی بات ہے جس کو مشکل ٹیمینالوجی میں الجایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو بائے کیا ہے آپ نے اگر اس کے عوض کچھ نہیں لیا تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں آپ نے اگر بازار سے کوئی چیز خریدی فور اگزامپل ہم انسٹالمنٹ کے اوپر چیزیں لیتے ہیں اور یہ میں سمجھتی ہوں ہمارا عوام الناس کا ہمارے متوسط طبقے کا مسئلہ ہے اب کوئی بھی مہنگی کوئی چیز اگر خریدنا چاہ رہے نا اب اتنی سکت ہی نہیں لوگوں کے پاس کہ وہ ایک دم سے کوئی لاکھوں روپے دے اور چیز خرید کے اپنے گھر لے آئے اب آسان ایک ساتھ پر نوملی لوگ چیزیں خریدے ہیں یہ چیزیں سوت کے زملے میں آتی ہیں چھے چیزوں کی باہمی خرید و فروخت میں کمی بیشی اور ادھار کو منع فرما دیا اور آپ نے فرمایا سونا سونے کے بدلے چاندی چاندی کے بدلے گندم گندم کے بدلے جو جو کے بدلے خجور خجور کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے لینا اور دینا ہے تو دو شرطیں ہیں کہ برابر برابر لیا جائے گا اور اسی وقت یعنی ایٹ دی سپوٹ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے اگر ڈیلے کیا جائے گا تو پھر وہ کسی اور کوئی چیز خریدتا ہے دو پارٹیاں ایک سیلر ہے ایک بائر ہے آپ کو جو دکاندار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فرس کریں آپ نے ایک ٹیلیویزن خریدنا ہے ایک ایلیڈی ہے فریج خریدنی ہے اس کی اتنی اس وقت میں آپ کو یکمشت ادا کرنی پڑے گی اور اس کے بعد دس یا جتنی بھی اکسات ہوں گی آپ کو ان میں اس کی پوری قیمت ادا کرنی پڑے گی یہ دو پارٹیز اگر وہ آپ کو ان کیش دے رہا ہے تو اگر وہ آپ کو ایک لاکھ میں دے رہا ہے اور اگر وہ آپ کو انسٹالمنٹس میں دے رہا ہے تو وہ ایک لاکھ بیس ہزار میں دے رہا ہے لیکن ان دونوں صورتوں کے اندر یہ تجارت ہے اور یہ اس کو فقہ اے کرام نے اس لیے جائز قرار دیا ہے کیونکہ دونوں پارٹیز ایک سودے کے اوپر ایک وقت کے اوپر اور ایک لیندین کے معاملے کے اوپر متفق ہو گئے ہیں اس میں ایک گنجائش کیا ملی عام آدمی کو سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اس کے پاس یکمشت ادا کرنے کے لیے ایک لاکھ روپے نہیں تھے اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ضرورت کی ایک چیز اس کے گھر چلی گئی آسانی اس کے لیے کیا ہو گئی کہ وہ ہر مہینے تھوڑی تھوڑی اس کی قسط ادا کر کے اس چیز کو اپنے نام کر لے گا یعنی اس میں کسی کے اوپر نہ تو جبر ہوئے نہ تو زیادتی ہوئی ہے کسی کا استحصال نہیں ہوا اب جو سیلر ہے اس کا کاروبار بھی چلا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ایک لاکھ روپے کی چیز جب توڑ توڑ کے رقم وصول کی تو اس کی بھی چیز کی ڈی ویلیو جو ہوئی ہے اب اس کو بھی تو کوئی فائدہ ہونا چاہیے تو وہ جو اپنی کاروبار میں جو انویسمنٹ تھی اس کی اس انویسمنٹ کے عوض اس نے جو بیس ہزار اوپر کا لیا وہ میوچل انڈیسٹیننگ سے لیا اس وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بینک سے میں کرز لے کے سود کے اوپر یہ تو کنفرم ہے کہ اگر یہ سب چیزیں کمیٹمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہیں تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اس میں کوئی آپ یہ کہہ دیں کہ یہ سود کے زمرے میں آتا ہے نہیں آتا لیکن اگر اس کمیٹمنٹ سے ہٹ کے آپ اگلے بندے کو تنگ کرنا شروع کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں ایک نیا آپ نے پولیس پھیج دی آپ نے ایسے گروپس ہائر کی ہوتے ہیں کہ آپ چیز دینے کے بعد آپ پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس ٹائم تو قیمت اتنی تھی اب اتنی ہو گئی اب آپ کو اس پر ڈبل ٹرپل پیسے دینے پڑیں گے اس کے لیے میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا کیا احکامات ہیں تو کس طرح سے کیا یہ چیزیں پھر سود کے زمرے میں آ جاتی ہیں اس پر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے ہمارے ساتھ نورید فاطمہ صاحبہ موجود ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے میں نے جیسا کہ جاتے جاتے آپ سے سوال کیا تھا اب بہت سارے لوگ کمیٹمنٹ سے ہٹ کر جو پیسے وصول کرنا شروع کر جاتے ہیں پریشر گروپس آ جاتے ہیں وہ کیا پھر سود کے زمرے میں آتا ہے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ میوچول انڈرسٹیننگ سے جو چیز تیع کر کے تیع کر کے اگر آپ نے سود بھی ایک دوسرے سے لینا ہے دینا ہے اس کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت سود لینے والا سود دینے والا سود کا معاملہ لکھنے والا اور اس کے اوپر جو گواہ ہے ان کے اوپر لانت کی گئی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے اوپر لانت ہو جائے اور اس کے اوپر قرآن کی سٹیمپ لگ جائے عام انسان کو یہی سے سمجھ جانا چاہیے کہ وہ مال جو میں اپنی فلاہ کے لیے اپنی بہتری کے لیے اپنی پروگریشن کے لیے اس طرح کے لیے استعمال کر رہا ہوں وہ مجھے بڑھا نہیں رہا وہ مجھے گھٹا رہا ہے وہ کسی بھی فارم میں ہو وہ کسی بھی طریقے سے ہو پھر جیسے ہم نے بات تھی کیش کی کیش کے ساتھ پھر جنس کی جنس کے ساتھ اور ایک اور چیز آتی ہے کسی چیز کی ویلیو کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خیبر سے کچھ خجوریں لائے گئے تو آپ نے فرمایا آپ نے جب ان خجوروں کو دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ ایک طرح کی خجوریں یا دوسری طرح کی تو بتایا گیا کہ یہ جو اچھی قسم کی خجوریں ہیں یہ دو ساتھ فرض کریں دو کلو آج کے ہم سکیل کے مطابق اگر بات کر لیں تو وہ دو کلو اور کہا گیا کہ یہ اچھی والی جو خجوریں ہیں فرمایا فرمایا ان کو الگ بیچو ان کو الگ بیچو پھر اس کیش سے جو چاہو خریدو تو ہم وہ طریقے جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جب ہمارے پاس جو آ رہا ہے حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں یہ تک احساس نہیں رہا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے اب اس کے اندر جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ کرز لے کے مکان بنانے کے یا مکان خریدنے کے اوپر مارک اپ جو ہے وہ لیا اور دیا جاتا ہے تو اگر آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں جیسے میں نے شروع میں بات کی تو سود کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے اب اس کا حل کیا ہے ایک عام بندہ کیا کرے اس نے کہیں سر چھپانا ہے اس کی ضروریات ہیں لیکن ایک عام بندہ یہ ہے آپ نے اخبار میں پڑا ہوگا سنا بھی ہوگا کہ ایک بچے نے آئی فون لینے کے لیے اپنا ایک گردہ بیچ دیا تو ضرورت اور سہولت ان دونوں چیزوں لگجری اور نیڈ ان کے درمیان فرق اب کرنا پڑے گا کیونکہ ہم اگر ایک ایک دو مرلے کا تین مرلے کا مکان افورڈ کر سکتے ہیں اور اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ایک کنال کا ہی چاہیے اور اس کے لیے ہم بینک سے کرزہ لے رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے ہاں توقع کرنا پڑے گا اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھرانے پڑیں گے کیونکہ جو سود کی وعیدیں ہیں اس کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کی رات جب آپ تشریف لے گئے تو ساتھویں آسمان پر آپ نے کچھ شور کی آوازیں سنی اور آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ کمروں کی طرح سے بڑے بڑے ہیں اور آپ نے جبریلی امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کیونکہ ان کے جو پیٹ تھے ان کے اندر سانپ تیر رہے تھے تو جبریلی امین علیہ السلام نے فرمای یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ایک شخص ہے وہ خون کی ایک ندی کے اندر گرتا پڑتا ہے اٹھتا ہے کھڑا ہوتا ہے اور وہ جب کنارے کی طرف آتا ہے تو دوسرا شخص اس کے چہرے کے اوپر بہت بڑا پتھر مار کر دوبارہ اس کو اسی میں غرق کر دیتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر اسی طرح آپ نے پوچھا یہ کون ہے جس شخص کے چہرے پر بار بار پتھر مارا جا رہا ہے فرمایا یہ سود خور ہے اور پھر سات چھے وہ لوگ سات وہ لوگ جن کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ وہ کسی صورت بخشا نہیں جائے گا اور ایک حدیث میں ان چار لوگوں میں بھی اس کو شمار کیا گیا ہے وہ سود خور ہے جس کو کبھی بخشا نہیں جائے گا تو وہ چیز جو ہمیں منیمائز کر رہی ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کے ہاں بھی اور جو ہماری اولاد کو نافرمان بنا دیں یہ بڑی ایک اہم بات ہے جو کہ آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچانا چاہوں گی کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو آسان بنائیں اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو ان کی ضرورت پوری کریں ان کو سہولیات دیں تو اگر وہی کل کو آپ کے نافرمان ہو گئے وہی آپ کے سامنے آکے کنفرنٹیشن پہ آ گئے تو آج آپ کا ان کو سہولیات سودھ لے کے اور جائز ناجائز سارے طریقوں سے پورا کرنے کا کیا فائد ہے اس چیز میں نے اٹریکشن بہت ہے لوگ اگر کوئی بندہ کاروبار کر رہے ہیں یا سودھ لے بھی رہا ہے دے بھی رہا ہے دوسرا بندہ دیکھ رہا ہے کہ بڑی اچھی وہ تو زندگی گزار رہا ہے اس کے پاس تو تمام آسائشیں موجود ہیں تو یہ اٹریکشن جو ہے نا وہ خود لوگوں کو اس طرف کھینچ کے لے جاتی ہے اور لوگ اس کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں انا اسی لئے تو مال کو فتنہ کہا گیا جہاں یہ اللہ کی نعمت ہے وہاں یہ عزمائش بھی ہے وہاں یہ امتحان بھی ہے دنیا کے خوبصورتیاں چکا چون یہ تو چار دن کا میلہ ہے اس کے بعد اصل زندگی تو قبر کی زندگی ہے اصل زندگی تو آخرت ہے اصل زندگی تو حشر کے بعد کا معاملہ ہے تو ہم یہ چار دن کی زندگی جس کے بارے میں آتا ہے کہ پلک چھپکنے کے برابر ہوگی اس کے بارے میں حسود کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کو بھی چھوڑ دو اور سود کا شبہ جس چیز میں ہو اس کو بھی چھوڑ دو اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم حلال کے نوے حصے مشتبہ کے دس حصوں کی وجہ سے بھی چھوڑ دیتے ہیں اب آپ خود دیکھئے تقویٰ کا ایک عام بندے کا کیا تقاضہ ہونا چاہیے اور جب میں عورتوں کی بات کرتی ہوں مہات المومنین کے گھر دیکھئے گھر کیا ہے ایک ایک حجرہ ہے کھڑے ہوں تو سر کے اوپر سے ہاتھ اگر یوں بلند کیا جائے تو اوپر ہاتھ لگتا ہے اور کتنی جگہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کی ورچ دیکھ لیں آپ اس کی میرمنٹ دیکھ لیں ہم کس دنیا کی بات کرتے ہیں تو یہ اگر ہم اپنے آپ کو توقل اور استغناء سکھائیں اگر ہم جتنی چادر ہیں اس میں پاؤں پھیلائیں اور وہ جو مال کا شکر ہے وہ اس کو حلال اور جائز طریقوں سے سرف کرنے میں ہے تو اگر ہم اپنے مال کو ناجائز طریقوں سے خرج کریں گے تو وہ مال کی ناشکری میں آئے گا اور وہ ہمارے لیے ببال بن جائے گا اب چونکہ ہم نے جو سود لیتا ہے سود دیتا ہے اس کا حال حوال بھی بتا دیا کہ کیا ہے کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ اب وہ لوگ جو کہ اس میں انوال سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہ رہے ہیں اس کی معافی ہے وہ لوگ جو کہ آج یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ اب ہم نے مزید یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھانا ہم نے اپنی آخرت سوار لی ہے ان کی بکشش ہے یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی سورہ بقرہ آیت نمبر 278 ان کے لیے خوش خبری لائی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو ایمان والے ہو خطبہ حجت الودا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ آج میں جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے قدموں تلے رونتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں جو کہ میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھا اور ان کا تجارت تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نے شروع میں اس کی ہسٹری کی جو بات کی کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ جو کاروبار کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ تو ان کے اوپر وہ انٹرسٹ لیتے تھے مارک اپ لیتے تھے اس مارک اپ کو آپ نے معاف کیا اور اس سے پہلے کے تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا قرآن پاک میں اس چیز کی اللہ نے خوشخبری سنائی تو اس کی رحمت کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ آپ کے سانس آخری سانس آپ کے گلے میں خرخرا نہ کرنے لگ جائے تو آج ابھی اسی وقت اگر کوئی اس کاروبار میں ہے تو ہم تو یہ کہیں گے کہ قرآن و سنت کی طرف آئیں اللہ کی رحمت آپ کی منتظر ہے حلال کاروبار کریں جائز کاروبار کریں خرید و فروخت کریں کرزہ کسی کو دیا نبی علیہ السلام اگر کسی سے کرز لیتے تو جب اس کو ادا فرماتے تو اس کو اپنی خوشی سے بڑھا کر دیتے آپ نے اگر کسی سے کرزہ لیا آپ نے اس کو اپنی ضرورت کے تحت استعمال کیا آپ نے اس کی رقم اپنے پاس ایک عرصہ رکھی ہے اگر آپ نے اس کو کاروبار میں استعمال کیا یا نہیں کیا لیکن اگر آپ ادائیگی کے وقت میں جب آپ کرز ادا کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا اپنی خوشی سے حدیعہ شامل کر کے واپس کریں گے تو یہ سنت بھی ہے یہ اولیاء کی طرف سے سنت ہے اور اگر کوئی کرز ادا واپس کرنے کے جو ہے پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کو جو لوگ معاف کرتے ہیں سہولت دیتے ہیں محلت دیتے ہیں ان کو جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں تو یہاں دونوں کے لیے اتنی ساری جہاں پر آجسانیاں ہیں وہاں پر آپ برے کاموں کی طرف جائیں تو پھر آپ خود و خود اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں میسج دیکھنے والوں کو کیا دینا چاہیں گی میسج میں یہی دوں گی کہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک آزمائش بھی ہے تو آپ کو دو راستے بتا دیے گئے ہیں یہ خیر کا راستہ ہے یہ برائی کا راستہ ہے ان دونوں میں سے اب پکن چوز آپ کا کام ہے دنیا خریدنی ہے یہ آخرت اور آخری بات میں کہتی ہوں اس تو نے ہنانا جو خجور کا خشک تنہ اس کو بھی آپ نے آپشن دی تھی کہ میں تمہیں دنیا میں لگا دوں یہ آخرت میں اور اس کی بصیرت یہ ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آخرت میں گار دیجئے تو اس سے سیکھیں آخرت کا سودہ کریں دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے بلکل آپ نے صحیح تھانکیو سو مچ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ ناظرین اس پروگرام کا مقصد کیا تھا کہ آپ تک انفرمیشن پہنچائی جائے آپ کو بتایا جائے کہ اصل میں سود ہے کیا اس لانت سے انشاءاللہ اللہ پاک بہت رہیم ہے رحم کرنے والا ہے ہم سب کو معافرمائے گا ایک بار پھر سے نوری فاطمہ صاحب آپ کا شکریہ ناظرین ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آپ کے ساتھ میں ہماری ساتھ کے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کو ٹپس دینے والی ہیں فٹ کیسے را جا سکتا ہے تو فٹنس کے لیے ڈیفرنٹ ہم آپ سے یوگا کی بھی ڈیفرنٹ جو چیزیں وہ شیئر کریں گے کہ اگر آپ نے فٹ رہنا ہے تو کون کون سے ایسے یوگا کے آسنی جو کہ آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں تو ہم چل کے ہی سلافے کے پاس جی جی انا آج ہم بات کرنے والے ہیں یوگا فور ویٹ لاؤس یعنی کہ آپ کا فیٹ برننگ ورک آؤٹ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یوگا اتنی سلو ایکسرسائز دکھنے میں لگتی ہے کہ آپ آکر یہ ویٹ ریڈیوز ہو سکتا ہے اس سے جی اس سے ویٹ ریڈیوز ہو سکتا ہے وہی میں آپ کو آج بتانے والی ہوں لیکن ایزیل ہی ہو سکتا ہے جس کے اندر آپ لو ایمپاکٹ بھی رہتے ہوئے چیزوں کو کرتے ہوئے آپ اپنا ویٹ ریڈیوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیں گے پوزیٹیوز سجیشن ہوگا کہ آئی ایم لوزنگ ویٹ جو ہم اکثر اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں میں سٹک ہو گیا ہے میرا ویٹ میرا ویٹ کم نہیں ہو رہا میں موٹی ہو رہی ہوں تو یہ ذرا آپ کے لیے نیگیٹیو تھوڑا سا سجیشن چلا جاتا ہے اس کے لیوہ ایک پریشور پوائنٹ آپ یاد کر لیں جو کہ آپ کی ہنگر کو کنٹرول کرے گا جب آپ ووک آؤٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اب زیادہ بھوک لگنا شروع ہو گیا میں نے کیلوریز برنٹ کر لی ہیں تو یہاں آپ کے نوز کے درمیان میں یعنی نوز سے نیچے اور آپ کے لپس کے درمیان میں یہاں پر ایک جو پوائنٹ ہوتا ہے یہ آپ کے ہنگر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے اب اگر آپ اس کو ایک منٹ تک پریس کر کے رکھتے ہیں دو سے تین دفعہ آپ اس کو دہرا سکتے ہیں تو اس سے آپ کی ہنگر کنٹرول ہوگی اب ہم آتے ہیں ایکسرسائزز پر کہ کونسی یوگا پوزز یا ایکسرسائزز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کا ویڈ ریڈیوز ہوگا سب سے پہلے بہت سیمپل جو ہم نوملی اپنی سائیڈ سٹریچ کرتے ہیں اس کے لیے ہم اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے ایکسٹینٹ کریں گے اور سیدھا اس طرح لے جائیں گے سٹریچ آؤٹ کرنے کے بعد اب ہم جائیں گے سائیڈ پر یہاں انہیل کرتے ہوئے آپ سائیڈ پر جائیں گے ہلکا سا بینٹ کریں گے خود کو اور آپ ایکسیل کرتے ہوئے واپس آئیں گے نوملی اس سے ثری سیکنڈز کا آپ خود کو خولڈ وہاں پر کروا سکتے ہیں یعنی انہیل کرتے ہوئے آپ گئے اور ثری ٹو ون اور یہاں ایکسیل کرتے ہوئے آپ واپس آگئے اب جتنی بھی ایکسیسز میں آپ کو بتاؤں گی وہ ایکسیسز آپ کر سکتے ہیں اگر ریپیٹیشن میں کرنا چاہتے ہیں تو بارہ سے پندرہ دفعہ اور اگر آپ ٹائن کے حساب سے کرنا چاہتے ہیں تو ایک منٹ یا تھرٹی سیکنڈز کے اندر اگر آپ جتنی بھی ریپیٹیشن اس کی کر پائیں دو سے تین دفعہ آپ اس کو دہر آ سکتے ہیں اب دوسری چیز جو آپ کو بہت ہی آسان ہے وہ کیا ہوگی اگر آپ اس کو ویریشن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ٹائپ کا سلیوٹ ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ آگئے اپنے سائٹ پر اس طرح سے اور آپ نے اپنی نیز کو تھوڑا سا بینٹ کر لینا ہے نیز کو جیسے ہی آپ نے بینٹ کیا آپ نے اپنا سٹانس اس طرح سے لے لیا نیز کو بینٹ کرنے کے بعد اپنی ایل بو کو آپ نے اپنے اپنی نی پر رکھنے کے بعد اس طرح سے اس فارم میں رہنا ہے اس کے بعد آپ اپنی جو سائٹ ہے اس کو سوچ کر جائیں گے لیکن آپ اس کے اندر سٹے کر سکتے ہیں شروع شروع کے اندر 10 سے 12 سیکنڈ تک سٹے کر سکتے ہیں 15 سیکنڈ تک اس کے بعد بڑھا کر آپ اس کو 30 سیکنڈ تک لے جا سکتے ہیں یاد رکھیں جتنے بھی پوزز جو آپ کو بتائے جاتے ہیں اسپیشلی یوگا کے 30 سیکنڈ کے بعد ان کا اثر شروع ہوتا ہے تو آپ کا جو ایم ہے جو تارگیٹ ہے وہ 1 منٹ سے اوپر کا ہونا چاہیے 30 سیکنڈ سے آپ سٹارٹ کریں 15 سیکنڈ سے آپ سٹارٹ کریں تو اس کے بعد آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے اگلی جو بھی ایکسرسائزز ہوں گی وہ ہوں گی آپ کی فلور پر جو ہمارا فیوریٹ کام ہوتا ہے کہ فلور پر آ کر آپ کی آگ پر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا سٹینڈڈ جس طرح ہمارا کوبرا ہوتا ہے لیکن آج ہم اس میں تھوڑا سا چینج لے کر آئیں گے بیکیز یہ ہے آپ کا فیٹ برننگ ورک آؤ اس کے اندرہ آپ جیسے ہی کوبرا کے لیے فلور پر آئے آپ نے اپنے فور آمز کو اس طرح سے رکھا فور آمز کی مدد سے آپ ادھر ہی جیسے ہی آپ نیچے گئے آپ نے انہیل کرتے ہوئے اوپر آنے یعنی کہ آپ سٹارٹ یہاں سے لیں گے and exhale again انہیل کرتے ہو آپ جائیں گے and exhale اگر آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو آپ نومل سٹینڈڈ کوبرا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنی سپائن کو ریلاکس کرنے کے لیے یاد رکھیں آپ چائلز پوز میں جا سکتے ہیں یعنی جس طرح کوئی آپ کو زیادہ روایتی چیز کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے سمپل خود کو سٹیچ آؤٹ کیا اور یہاں پر آپ نے اپنا جس سر ہے اس کو اس طرح سے مات پر رکھا یا جو بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اس پر رکھنے کے بعد اپنی سپائن کو ریلاکس کرنے اور اس سے بھی آپ کا ویٹ ریڈیوس ہوتا ہے اس کے علاوہ جو آپ اگر اپنا ٹوننگ بھی ساتھ ہی چاہتے ہیں کہ آپ کا فیٹ لاؤس تو ہے لیکن ٹوننگ زیادہ تر لوگ لور باڈی کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ کیوں ہماری زیادہ اس کی ٹوننگ نہیں ہوتی سمپل سی ایکسرسائز آپ نے یہاں اپنا سٹانس لیا اور صرف سرکلر موشن کے اندر آپ نے بارہ سے پندرہ کی ریپیٹیشن کے ساتھ اس کو دہر آئے اور اس کے بعد اپنی لیک کو نیچے لائی بغیر آپ نے دوسری ڈائریکشن میں اس کو اس طرح سے سرکل میں کرنا شروع کر دیا اسی طرح آپ دوسری سائٹ پر اس کو سوچ کر جائیں گے اور لاسٹ جو آپ کی ایکسرسائز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ نے یہاں پر آ جانا ہے اور یہاں رہتے ہوئے آپ نے صرف خود کو تھوڑا سا جو ہم جس طرح کرنچس کہتے ہیں بلکل اسی طرح سے باؤنس ایک طرح سے یا آپ نے پلس میں اس طرح سے اس کو کرنا ہے اور یہی چیز آپ ایک منٹ تک دور آ سکتے ہیں دو سے تین دفعہ بگینرز ہیں تو 30 سیکنڈ سے شروع کر سکتے ہیں یا بارہ سے پندرہ کی ریپیٹیشن کے اندر آپ اس کو دور آ سکتے ہیں دو سے تین دفعہ اور ہمیشہ جو میں آپ کو بزاتی ہوں کہ بریدنگ ایکسرسائز آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو سب سے زیادہ کیا ضروری ہوگا آپ اپنے بریدنگ پیٹن کو جو ہے اگر آپ کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کی thoughts آپ کے کنٹرول میں آتی ہیں آپ نے انہیل کیا تو یہ تھی ہمارے پاس آج کی ٹپس جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی فیلحال ایک بریق لیتے ہیں جوئن کریں گے آپ کو اس بریق کے بعد ویلکم بیک ناظین اب ہم جی سیگمنٹس کا سلسلہ جو ہے آگے بڑھانے والے ہیں اور سیگمنٹس پر سب سے پہلے ہم نے شامل کرنے ہیں آج کے بھاؤ کیا ہیں وہ آپ کو بتائیں گے حسنین ہمیں جوئن کریں گے مارکٹ سے سبزیوں کی سرکاری نرخ نامے کے مطابق سبزی منڈی میں جو سبزیاں ہیں ان کی قیمتوں میں پانچ سے دس روپے کی کمی بیشی دیکھنے میں آئی ہے جبکہ جو متعدد سبزیاں ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں وہ مستحکم ہے جیسے کہ بات کی جائے آلو کچھا نیا کی تو ایک روپے کمی کے بعد جو آلو کی قیمت ہے وہ سرکاری نرخ نامے کے مطابق پچیس روپے کلو ہے اس کے علاوہ پیاز کی جو قیمت ہے درجہ اول پانچ روپے اضافہ کے بعد وہ پچیس روپے فی کلو ہے ٹماتر درجہ اول کی جو قیمت ہے وہ دس روپے اضافہ کے بعد ایک سو پچیس روپے فی کلو ہے لسن کی بات کی جائے تو جو لسن چائنا ہے جی پانچ روپے اضافہ کے بعد جو نئی قیمت ہے وہ چار سو پانچ روپے ہے اسی طرح جو دھنیہ ہے پانچ روپے اضافہ کے بعد اس کی جو قیمت ہے وہ 42 رپے فی کلو ہے اسی طرح میتھی کی جو قیمت ہے جی اس میں 5 رپے کمی دیکھنے میں آئی ہے اور جو نئی قیمت ہے سرکاری نرخ نامے کے مطابق وہ 52 رپے فی کلو ہے میتھی کی قیمت میں 5 رپے کمی ہوئی ہے وہ 52 رپے فی کلو ہے بینگن کی قیمت جو ہے وہ مستحکم ہے 93 رپے فی کلو ہے اسی طرح پھول گوبی کی جو قیمت ہے اس میں 10 رپے کمی دیکھنے میں آئی ہے اور وہ سنتالیس روپے فی کلو ہے سرکاری نرخ نامے کے مطابق اسی طرح جو شلجم کی قیمت ہے وہ مستحکم ہے جی وہ سنتیس روپے فی کلو میں فروخت کیے جا رہے ہیں اسی طرح سبز مرچ کی جو قیمت ہے وہ مستحکم ہے درجہ اول جو ہے وہ ایک سو پنتالیس روپے فی کلو ہے سرکاری نرخ نامے کے مطابق لیمو چائنہ کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی مستحکم ہے سرکاری نرخ نامے کے مطابق جو لیمو کی قیمت ہے جی وہ 47 رپے فی کلو ہے جو مٹر ہے اس کی قیمت میں دو رپے کمی دیکھنے میں آئی ہے اور وہ 76 رپے فی کلو ہے اسی طرح دگر سبزیوں کی اگر قیمتوں کی بات کی جائے تو سرکاری نرخ نامے کے مطابق جو مولی ہے وہ 32 رپے فی کلو ہے جی پالک جو دیسی ہے وہ 37 رپے فی کلو ہے گاجر دیسی کی جو قیمت ہے وہ 34 رپے فی کلو ہے اسی طرح اگر بات کیجئے کریلا کی تو جو کریلا کی قیمت ہے سرکاری نخ ناموں کے مطابق وہ دو سو ساٹھ روپے فی کلو ہے اور جو ساگ ہے جی وہ سنتیس سے چالیس روپے فی کلو ہے جی ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ ہمارے جسا تھسنین موجود تھے اب آپ کو میٹریٹس کیا ہیں وہ میں بتا دیتی ہوں جی زینٹ شاپ پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو یہاں سے بیف پر کے جی چھ سو روپے اور بیف مینس آپ خرید سکیں گے سا سو پچاس ہی روپے کلو ہے مٹن پر کے جی پندرہ سو سکتہ روپے اور مٹن مینس آپ کو میلے گا سولہ سو پچاس ٹکن کے ریٹ زندہ مرگی گورنٹ ریٹ کے مطابق ایک سو چورانوے روپے اس کا بنا ہوا گوشت ٹو نائنٹی سی یعنی دو سو تیرانوے روپے اس کے بعد جی ایک ریٹس ہمارے پاس ہے ریٹیل پرائس کے مطابق 144 لپے درجن میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکتے سول پر اگر آپ جا رہے ہیں دو روپے کی بچت اور 142 لپی میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکتے اس کے بعد گورنے کے ریٹس کیا ہیں یہ 143 لپی اگر آپ جا رہے ہیں گورنے پر تو 143 لپے درجن میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکتے آج کی ریٹ لیسٹ ہماری مکمل ہو گئی ہے اور پروگرام کا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی سیم ٹائم پر تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ